نفس کی پاکی کتنے پرسنٹ ہوئی ہے یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا، کے نفس کے جو درجے ہیں، کلاسیز ہیں، جیسے نفسِ امارہ ہوتا ہے نا انسان کا ابتدائی دنوں میں، نفسِ امارہ ہوتا ہے۔ تو نفسِ امارہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے، شرارت کر کے خوش ہوتا ہے۔ محمد عنیف نے پوچھا ہے ممبئی سے، سوال نمبر ایک، طفلِ نوری والی روحیں جو اِس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اُن کا نفسِ قدس قبر میں رہتے ہیں یا وہ نفس آسمان میں چلے جاتے ہیں، سب کے نفوس قبر میں رہتے ہیں، سلطان الفقرہ ہو، نبی ہو، مرسل ہو، ولی ہو، سب کے۔ ایک بیان میں کہا کے سات طریقے سے نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے، ایک مرشد کے ذریعے، دوسرا طفلِ نوری اور جسرِ توفیقِ اللہی نظروں کے ذریعے، یہ دو تین طریقے ہی بتائے، باقی طریقے جن میں ساتھوں طریقے ہیں، نفس پاک کرنے کے ڈیٹیل میں بتائیے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جس طرح کچھ لوگ ہیں جو بلکل ہی بھوجن بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند، پتوں پر گزارہ کرتے ہیں، اُس سے بھی نصب میں طہارت آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپکا روزہ رکھ لیتے ہیں، کسی سے بولنا نہیں، بارہ بارہ سال تک کسی سے کلام نہیں کرتے، اُس سے بھی نصب میں طہارت آتی ہے، ایک سلسلہ ہے ملامتیہ سلسلہ، اُس کے اندر لوگ مادرزاد علف ننگے ہو کر کے گھومتے ہیں دنیا میں، لوگ اُن کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اُن کی بیزتی کرتے ہیں، تو اُس ملامت کی وجہ سے اُن کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو اِس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں نفس کو پاک کرنے کے، لیکن آج کے اِس دور میں آپ اُن طریقوں کو اپنایا نہیں سکتے نا، پچھلے زمانوں میں جنگلوں میں اِدھر اُدھر گاؤں دیہات میں کوئی ننگا گھوم رہا ہے تو بس اُس کو پتھر اُتھر مار کے بھگا دیتے تھے، ابھی اگر آپ یہاں پر ننگیں گھومیں گے تو آپ کو جیل میں بند کر دیں گے۔ تو اب وہ طریقے جو ہے، کارگر نہیں رہے نا وہ طریقے، اِس لئے بہتر یہی ہے کے اللہ اللہ کر کے نفس پاک کرلو، نفس کی پاکی کتنے پرسنٹ ہوئی ہے، یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ پرسنٹ کا تو پتہ نہیں چل سکتا، ہاں یہ ہے کے نفس کے جو درجے ہیں، کلاسیز ہیں، جیسے نفسِ امارہ ہوتا ہے نا انسان کا ابتدائی دنوں میں، نفسِ امارہ ہوتا ہے، تو نفسِ امارہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے، شرارت کر کے خوش ہوتا ہے۔ اب اُس نے دیکھا کہ یہ مطمی تیش اور اُس کا دوست بڑے آرام سے زندگی جی رہے ہیں، دونوں میں لڑائی کرا دے گا اور خوش ہوگا، کسی کی بیجتی کر دے گا خوش ہوگا، نقصان پہنچا دے گا خوش ہوگا، کیلے کا چھلکا ڈال دے گا چھڑک پہ کوئی اُس کے اوپر پاؤں رکھے پھس لے گا چھوٹ لگے گی خوش ہوگا، یہ سارے نفسِ امارہ والے کی نشانیاں ہیں۔ پھر جب نفس نور سے ترقی کر کے نفسِ لووامہ بنتا ہے تو اُس نفس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے غلط کاموں پر آپ کو ڈھانٹا ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ یا یہ صحیح نہیں کیا تمہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یعنی وہ آپ کو کوشتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جب آپ کو برا کام کر کے ملامت ہو، پچتاوا ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کا نفسِ لووامہ ہے۔ اُس کے بعد تیسرا درجہ ہے، اُس کو کہتے ہیں نفسِ مُلہِمہ، مُلہِمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس جس کو الہام آتا ہو۔ اچھا جب آپ کا نفس مُلہِمہ بن جائے گا تو پھر جب بھی آپ غلط کام کا ارادہ کریں گے تو گروہ کی طرف سے، مرشد کی طرف سے فوراً آپ کو الہام آ جائے گا۔ کہ یہ کام مت کرو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے، تو اِس طرح پھر وہ نفسِ مُلہِمہ والا غلط کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ نفس مُلہِمہ ہے۔ اُس کے بعد جو آخری سٹیج ہے وہ ولیوں کے لئے ہے، عام انسان کے لئے، مومن کے لئے نہیں ہے۔ اُس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تجلی گرتی ہے بندے کے اوپر تب ولی بنتا ہے۔ لہٰذا جب تجلی گرتی ہے تو قلب اُس کا شہید ہو جاتا ہے، وہی تجلی نفس پر گرتی ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی میں اب تجھ سے مطمئن ہو گیا، اب تیری طرف سے کوئی شر نہیں آئے گا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ وہ نفس مطمئنہ ہے، اب جب نفس مطمئن ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کو اُس کی ہر عبادت پر اعتبار آ گیا۔ کہ اب اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو بالکل دل سے کر رہا ہوگا، نفس تو مطمئن ہوئی نہیں سکتا۔ تو اُس کی ہر عبادت اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور یہ جو مقام ہے، یہ عملِ صالح کا جو عملِ صالح ہوتا ہے، یہ مقام اُس کی انتہا ہے۔ تو جو اِس انتہا کو پہنچ جاتا ہے اُس کو ہم کہتے ہیں صالحین، جن کا ہر عمل عملِ صالح ہے۔ مثلاً کیا، کوئی غیر شرعی کام بھی کر دیں تو عملِ صالح ہے۔ کوئی ایسا کام بھی کر دیں جو اِس کو دھرم نے روکا ہے، یعنی یہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ ولی کر دے، اللہ کی نظر میں وہ بھی اچھا عمل ہے۔ اُس کے اُس عمل کی وجہ سے بھلے ہی وہ عمل برا تھا لیکن اُس ولی نے کیا ہے تو اُس عمل کی وجہ سے نقصان کے بجائے فائدہ ہوگا۔ جیسے اب تُو یہاں سے جا رہا ہے کوئی ولی بھٹھا ہے اُس ولی نے کھینچ کے ایک چمٹا مار دیا ہے تیرے موہ پہ، برا عمل ہے نا، برا ہے نا، لیکن ولی نے مارا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کہے میرے دوست نے مارا ہے اِس کو تھپڑنا، تو چلو اِس کو اِتنے حج کا ثواب دے دو، چلو اِس کی اِتنی ترقی کر دو۔ اب لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ روز ولی کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ایک اور مار دے۔ جن کا نفس مطمئنہ ہو گیا اُن کے کسی فعل پر اب تُو اعتراض نہیں کر سکتا، پتنی کیوں کر رہے ہیں وہ، غلط بھی کریں گے تو اللہ اُس کا عجر تجھے دے دے۔ اِسی لئے ایک کہاوت ہے بلکہ میرے خیال ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حدیث ہو کہ سیعات المقربین حسنات الابرار کہ یہ جو مقربین ہیں، اِن کے گناہ ولیوں کے نیکیوں جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کبھی بھی اپنے عمل کو ولی کے عمل سے نہ ملائے۔ کہ بھئی تم بھی تو یہاں پر بیٹھ کے کھا رہے تھے میں نے کھا لیا تو کیا ہوا، یہاں تُو غلط ہی کرے گا، اپنے آپ کو اُس سے ملا رہا ہے۔ کہ تُو نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا، یہ ہے زندیقی، بھئی تُو اُس مرتبے کا نہیں ہے تو تُو وہ کام کر جو تُو اپنے مرتبے کے مطابق کام کر۔ جتنی تیری عوقات ہے تُو اپنی عوقات میں رہے، اب نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اُس کو کیا کیا چھوٹ دی ہے۔ اب جیسے غوثِ آزم تھے اُنہوں نے چار شادیاں کی، کوئی اُن کی اولاد اگر آکے کہہ دیتی کہ آپ نے کیوں کی ہیں تو وہ یہ کہتے کہ دین نے اجازت دی ہے میں نے کی ہے تم کو کیا پریشانی ہے۔